اسلام علیکم کریں گے یعنی اس کا فان سائز کتنا ہوگا فان سٹائل کتنا ہوگا اور اس کی لائن مینڈ کیسی ہوگی اس میں انڈینٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی لائن سپیسنگ کیا ہوگی تو یہ فارمیٹس ان فارمیٹس کو سٹ کرنا ہم نے پچھلی ویڈیو میں سکھایا تھا آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ریسرچ پیپر کا سیکشن ٹو ہوتا ہے جس کو پریلیمینری آف ریسرچ کہتے ہیں اس کی ہم کس طرح کمپائلیشن کریں گے اس کو ہم کس طرح کمپوز کریں گے اور اس پہ کون کون سے فارمیٹس اپلائی کریں گے سب سے پہلے جس طرح ہم نے سیکشن بریکس انسٹ کرنا بھی سیکھا تھا تو سب سے پہلے ہی آپ اپنے کرزر کو دکومنٹس کے انڈ پہ لائیں کنٹرول انڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا کرزر آپ کے لئے دکومنٹس کے انڈ پہ آجائے گا یہاں پہ ہم ایک سیکشن بریکس کا جو کمانڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سیکشن بریک بھی ہو جائے گا اور ہمارا جو کرزر ہے وہ اگلے پیج میں جائے گا جہاں سے ہم اپنا نئے سیکشن شروع کریں گے تو یہاں پہ آ گیا تو سب سے پہلے جو پہلی ہیڈنگ ہماری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پری فیس پری فیس کو ہم سیکشن کریں گے اس کی فون سٹائل ہم سیکشن رکھیں گے اس کی جو فون سٹائل ہے وہ ہم ٹائمز نیورو منڈ رکھیں گے یہ بولڈ بھی ہوگا اور یہ سینٹر ایلائن بھی ہوگا لیکن اس پہ ہم یہ ہیڈنگ ون کی کمانڈ اپلائی نہیں کریں گے کیوں اپلائی نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر ہم یہ یہاں پہ اپلائی کرتے تو پھر جب ہم ٹیبل آف کنٹنٹس انسٹ کریں گے تو ٹیبل آف کنٹنٹ میں پھر یہ فری فیس بھی آ جائے گیا کیونکہ ٹیبل آف کنٹنٹس ہم جب بھی انسٹ کرتے تو ہمارا جو مایکروسافٹ ورڈ ہے یہ ریفر کرتا ہے ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو اور ہیڈنگ ٹری وغیرہ کو تو اگر ہم یہاں پہ ہیڈنگ ون کی یہ فارمیٹ اپلائی کرتے تو پھر ٹیبل آف کنٹنٹ میں یہ پری فیس بھی آئے گا حالانکہ ٹیبل آف کنٹنٹ میں یہ نہیں آنا چاہیے اس وجہ سے اس کو سلیکٹ کر کے اس میں مین ہوئی آپ یہ کمانڈ اپلائی کریں ٹھیک ہے یہ پری فیس ہمارا بورڈ ہو کیپیٹل لیٹرز مان ہونا چاہیے اس لیے اس کو سلیکٹ کر کے شپٹ اپری آپ پریس کرے تو یہ اس کا کیس چینج ہو جائے گا اور یہ سارے لیٹرز ہیں یہ اپر کیس میں آ جائیں گے اب انسٹ پریس کرے انسٹ پریس کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ نارمل پر کلک کریں نارمل پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ڈاکومنٹ کے فری فیس جو نارملی ایک پیج ہونا چاہیے وہ آپ لکھیں تو آپ تو اپنی طرف سے لکھیں گے اپنے ریسرچ پیپر کے مطابق میں یہاں پہ ہائپوٹیٹکلی کچھ پیراگرابز انسٹ کر رہا ہوں اس ایسی کل پو رین اور اگزامپل میرا فری فیس سیون پیراگرابز پر مشتمل ہے تو اس ایسی کل پو رین سیون انڈر بریک انسٹ کروں گا تو یہ سیون ہائپوٹیٹکلز پیراگرابز آ جائیں گے چیز ہے اب آپ نے اگلا جو آپ کہا ہے آپ کی جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی ایکزیکٹو سمری ایکزیکٹو سمری سے مراد یہ ہے کہ آپ ون پیج میں اپنے پوری ریسرچ پیپر کو سمرائز کریں گے یعنی آپ نے کس طریقے سے یہ ریسرچ پیپر کنڈکٹ کیا کون کون اس کا سبجیک میٹر ہے وہ کیا ہے اس کا تیمز کیا ہے آپ نے اس میں کون کون سے ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اور آپ کیا کیا ریکمینڈ کرتے تو آپ اس کو ایک صفحہ میں جسٹ ون پیجر آپ اس کی اگزیکٹو سمری دیں گے سب سے پہلے میں ہیڈنگ دیں گے اس میں جب سے آپ اس پہ ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ ون یا کمانڈس اپلائی نہیں کریں گے اور اس پہ بھی وہ فارمیٹس ہم منوالی اپلائی کریں گے تو اس کا سائز بھی ہونا چاہیے سکسٹین ٹائمز نور امن ہونا چاہیے بول بھی ہونا چاہیے اور یہ سنٹرائی لائن ہوتا ہے اور اس کا جو کیس ہے ایک زیگٹو سمری کا یہ اپر کیس میں آئے گا تو اس کو سلیکٹ کر کے شیفٹ اپتری پریس کے یہ اپر کیس میں آگیا یہاں پہ آکے پھر انٹرپیس کریں تاکہ کرزر آ جائے اور پھر یہاں پہ ایک دفعہ انٹرپیس کریں انٹرپیس کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ آئے اور نورمن اپریکل کریں اب یہاں پہ ایک زیگٹو سمری آپ نے اپنی طرف سے لکھنی ہوتی ہے لیکن میں یہاں پہ کچھ ہائپوٹیٹیکل پیرا گراپس انسٹ کر رہا ہوں اسی پر تو رہیں کہ یہاں پہ میں فائر پیرا گراپس انسٹ کر رہا ہوں تو یہ فائر پیرا گراپس ہائپوٹیٹیکل آ گئے آپ نے اپنے لکھنے ریمیمبر ایک زیٹو سمری کے بعد پر جو ہمارا تیسرا تیسری جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہی گلوزر ہیڈنگ ہوگی اس کے لئے آپ ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ دو کی کمانڈ سے پائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی ٹیبل آف کنٹنٹس میں نہیں آنے چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ہیڈنگ ون ہیڈنگ دو اس پہ اپلائی کرتے ہیں یہ دو کمانڈ تو پھر یہ ٹیبل آف کنٹنٹس میں آگیا حالانکہ یہ ٹیبل آف کنٹنٹس میں نہیں آنے چاہیے اس مجزے ہم اس پہ منو ہی اس کا بھی فون سائز سکین ہونا چاہیے ٹائمز نیورومن آلریڈی سے ہے گو کریں گے اس کو سنٹر لائنگ کریں گے اور یہ بھی اپرکیس میں ہوگا تو سیلیکٹ کریں گے شپٹ اپتری پرس یہ اپرکیس میں آگیا اب یہاں پہ انٹر کریں آپ نے گلوزریو ٹرم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ میں کون کون سے ابریویشنز یوز کی ہے تو وہ ابریویشنز آپ یہاں پہ لیکن گے فور ایکزامپل سب سے پہلے نورمل پہ کلک کرتا کہ یہ ٹکسٹ کی جو فرمیٹ ہے یہ نورمل پہ آ جائے یہی فور ایکزامپل خیبر پختل یہ میں نے یوز کیا ہے فور ایکزامپل اگر میں نے یو این او یوز کیا یو این او تو یہ میں نے کہ اورگنیزیشن فور ایکزامپل اگر میں اس میں آر ایس یوز کرتا روپیز اس طرح آپ نے جتنے ابریویشنز یوز کی ہے وہ سب یہاں پہ لیکن ہیں گلوزوری اور ٹرمز انسٹ کرنے کے بعد پھر ہم پیج بریک کریں گے کیونکہ ہمارا اگلا جو پیج ہوگا وہ ٹیبل آف کنٹنکس کیلئے ہم رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ انسٹ مینیو پہ جائے اور پھر پیج بریک پہ کلک کریں کنٹرول پلس انٹر سی بھی آپ پیج بریک انسٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک پیج بریک انسٹ کرتے ہیں پیج بریک انسٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ ڈائب کریں تیبل آف کنٹنکس ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ نے منوولی یہ سارے فارمیٹس اپلائی کرنے ہیں یعنی اس پہ ہیڈنگ ون اور ہیڈنگ ٹو کے کمانڈس اپلائی نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں اس کے بعد ہم ہیڈنگ ون اور ہیڈنگ ٹو کے کمانڈس اپلائی کیا کریں گے کیونکہ جب بھی ہم ہیڈنگ ون اور ہیڈنگ ٹو یا ہیڈنگ ٹو کے کمانڈس اپلائی کرتے ہیں تو پھر جیسے ہی ہم ٹیبل آف کنٹنٹ انسٹ کرتے ہیں جو ہم آنے والی ویڈیو میں پھر بتائیں گے کہ وہ کس طرح انسٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیبل آف کنٹنٹ کا کمانڈ آٹومیٹکلی ریفر کرتا ہے ہیڈنگ ون اور ہیڈنگ ٹو کو اور وہ اس کو اکورڈنگلی ڈسپلائی کرتا ہے تو ٹیبل آف کنٹنٹ چونکہ ٹیبل آف کنٹنٹ کے انڈر نہیں آنا چاہیے اس وجہ سے اس پہ آپ ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ ٹو کے ایک فارمیٹ سپلائی نہیں کریں گے بلکہ اس پہ منولی ہے فارمیٹ سپلائی کریں گے اس کا فان سٹائل ہے آپ ٹائر نیورو من رکھیں گے فان سائز اس کا آپ سکسٹین رکھیں گے بول بھی ہوگا سنٹر الائن بھی ہوگا یہ کرنے کے بعد پھر آپ ایک دفعہ انڈ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے اور ایک دفعہ انٹرپریس کریں انٹرپریس کرنے کے بعد یہ ہمارا جو سیکشن ٹو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب یہ ہماری ریسرچ پیپر کی مین بوڈی کے لیے ہم سیکشن ٹری میں ایک بریک ڈالیں گے ٹھیک ہے تو سیکشن بریک ڈالنے کے لیے آپ پیج لے آؤٹ پہ آئے اور یہاں پہ دیکھئے بریکس کمانڈ آپ سلیکٹ کریں ایک ڈرپ ڈالن منیو اپیئر ہوگا اور اس میں سے سیکشن بریک کے تر کی نیکسٹ پیچ والا کمانڈ اٹلائی کریں ٹھیک ہے یہ میرا نیا پیچ مطلب سیکشن بریک بھی ہو گیا اور کرزر اگلے پیچ پہ گیا یعنی سیکشن بریک کے ساتھ سب پیچ بریک بھی ہو گیا اب یہاں سے ہم اپنے ریسرچ پیپر کی جو مین بوڈی ہے اس کو شروع کریں گے ابھی ہماری پہلی ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی انٹروڈکشن ٹھیک ہے انٹروڈکشن لکھنے کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد ہوم مینیو پہ آئے اور ہوم مینیو میں یہاں پہ یہ ہیڈنگ ون کی فارمیٹس اپلائی کریں اس کی سیٹنگ ہم نے پہلے کی تھی یہ ہماری ویڈیو ٹو میں ہم نے سکتا کہ ہم ہیڈنگ ون کی کس طرح سیٹنگ کریں گے ہیڈنگ ٹو کی کس طرح سیٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں جب میں نے ہیڈنگ ون کا کمانڈ اپلائی کیا تو اس کا جو فانٹ سٹائل ہے وہ ٹائمز نیورو من ہو گیا اس کا فانٹ سائز سکسٹین بولڈ بھی ہو گیا اور یہ سنٹر الائن بھی ہو گیا اب یہاں پہ انٹ پہ آپ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزر آ جائے اور پھر دو تین دفعہ آپ انٹر پریس کریں انٹروڈکشن کی پھر جو سب ہیڈنگ سو ہوتی ہے اب یہاں پہ وہ ہیڈنگ سب انٹر کریں گے تو انٹروڈکشن کی جو سب سے پہلی ہیڈنگ سب ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سٹیٹمنٹ آب دو پرابلم سٹیٹمنٹ آب دو پرابلم چونکہ انٹروڈکشن کی سب ہیڈنگ ہے اس وجہ سے اس کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ ہیڈنگ 2 کے فارمیٹ اپلائی کریں کلک کریں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہیڈنگ 2 کی ہم نے سٹنگ کیے یعنی یہ لپٹ الائن ہوگا اس کی یہ ٹائمز نیورومن سٹائل میں ہوگا اس کی فونڈ سائز 14 ہوگی اور یہ بولڈ بھی ہوگا اور سنٹر الائن پلس جسٹیفائی پھر یہاں پہ انٹ پہ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزر آ جائے دو ٹین دفعہ انٹروڈکشن کریں انٹروڈکشن کی دوسری سب ہیڈنگ ہے وہ ہی ریسرچ پیسٹن ریسرچ پیسٹن تو ریسرچ پیسٹن میں وہ پسٹن شامل ہوتے ہیں جو ہم اپنی ریسرچ کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں اور نورملی پھر اپنی ریسرچ پیپر میں ہم انہی ریسرچ پیسٹن کو ایڈرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریسرچ پیسٹن بھی ہیڈنگٹی ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اس پہ بھی ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس اپلائی کریں پھر ہی کرزر انٹ پہ لائے اور دو تین دفعہ انٹرپریس کریں ریسرچ کوسچن کے بعد پھر ہماری جو تیسری ہیڈنگ ہوتی ہے وہ اس کو ان سگنیفیکنس آب دا سٹیڈی یہ بھی انٹرودکشن کی سب ہیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ ہیڈنگ کی کمانڈ آپ اپلائی کریں انڈ پہ کرزر لائیں کرزر لانے کے بعد دو تین دفعہ آپ انٹرپریس کریں اور پھر ہماری جو اگلی سب ہیڈنگ ہوتی ہے انٹروڈکشن کی وہ ڈی لیمیٹیشن آف دسٹیڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سٹیڈی میں کون کون سی ٹاپکس کو ایڈریس کریں گے اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل نہیں ہے تو یہ بھی انٹروڈکشن کی چونکہ سب ہیڈنگ اس کو سیلیکٹ کریں اور اس پہ بھی ہیڈنگ ٹو کی کمانڈ اپلائی کریں پھر انٹ پہ کرزر لائے اور دو تین دفعہ انٹرپریس کریں اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ لیٹریچر ریویو لیٹریچر ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپکس کون کون سے چیزوں کون کون pardon سے لیٹریچر کو یوٹلائز کیا ہے یعنی آپ نے کون کون سے آرٹیکل پڑے کون کون سے بکس پڑے انٹرنیٹ کو آپ نے کون کون سی ویبنیٹ کو آپ نے کون 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 سی ویبنیٹ سے آپ نے ڈیٹا لیا ہے آپ پہ ڈیٹا پرائیمری ہے یا سیکنڈری تو اس کو بھی سیلیکٹ کریں اور اس پہ بھی ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس اپلائی کریں پھر انٹرکرز لائے اور دو تین دفعہ انٹرپریس کریں اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہوگی وہ ہے ریسرچ میتھاڈالوجی ریسرچ میتھاڈالوجی ریسرچ میتھاڈالوجی میں یہ ہے کہ آپ نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہوئے کونس میتھاڈ ایڈاپٹ کیا ہے سوارٹ انالیسز میتھاڈالوجی آپ نے ایڈاپٹ کی ہے ڈسکرپٹو ہے آپ کا ریسرچ پیپر یا انالیٹیکل ہے اور آپ نے پرائیمری ڈیٹا پیری لائے کیا ہے یا سیکنڈری ڈیٹا پیری لائے کیا ہے تو یہ بھی انٹرکشن کی سب ہیڈنگ ہے اس وجہ سے اس کو سیلیکٹ کر کے اس پر بھی ہیڈنگ ٹھو کے فارمیٹس اپلائی کریں پھر آپ انٹرکرز لائے اور دو تین دفعہ انٹرپریس کریں پھر ہماری جو اگلی ہیڈنگ ہوگی وہ ہماری ارگنیزیشن آف دا راپورٹ ہے یعنی میرا یہ جو ریسرچ پیپر ہے یہ کتنے سیکشن پر مشتمل ہے سیکشن ون کس چیز کے متعلق ہے سیکشن ٹو کس چیز کے متعلق ہے اور سیکشن ٹی سیکشن ٹری کس چیز کے متعلق ہے تو یہ بھی انٹرکشن کی سب ہیڈنگ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس پر بھی آپ ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس اپلائی کریں تو یہ آپ کے ساری ہیڈنگ سو گئی ابھی آپ نے اس میں لکھنا ہے فور اگزامپل آپ انٹرکشن میں ایک دو تین پیرگرپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کرزر انٹرکشن کے بعد آپ کرزر کو لائے اور یہاں پہ نارمل فارمیٹ ہے وہ اپلائی کریں فور اگزامپل آپ پانچ پیرگرپ لکھنا چاہتے ہیں اس ایگول ٹو رینٹ فائل ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹھیک ہے جب آپ انسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ پیرگرپ آ جاتے ہیں یہ پیرگرپ میں نے ہائپوٹیٹیکل انسٹ کی ہے آپ نے اپنی طرف سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس ایکول ٹو رینٹ والا کمانڈ اپلائی نہیں کرنا ہے اب یہ سپیس ختم کرنا ہے تو یہاں پہ انسٹ کلک کریں تاکہ کرزر آجائے اور پھر بیک سپیس سے آپ اس کے درمیان یہ ٹیکسٹ اور نکس ٹیڈنگ کے درمیان جو سپیس اس کو ختم کریں ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ اپ دا پرابلم میں پھر یہاں پہ کرزر آپ لائے نارمل فورمیٹ اپلائی کریں اور یہاں پہ بھی آپ جتنے پیرگرپ انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ انسٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ سپیس بھی آپ قتم کریں تو یہاں پہ کرزر لائے کرزر لانے کے بعد پھر آپ بیک سپیس کریں تو اس کے درمیان بھی یہ سپیس قتم ہو جائے گا فار اگزامپل آپ ریسرچ پیسٹن ریسرچ کسٹن سے مراد وہ کسٹن ہے جو آپ اس ریسرچ پیپر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو فور ایکزامپل وہ نورملی دو یا تین کسٹنز ہوتے ہیں تو ہم ازیوم کرتے کہ ہمارے دو کسٹن ہیں ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نمبر دے دے یہاں سے ریسرچ کسٹن کے بعد پھر اس میں جو سپیس ہے یہ بھی آپ ختم کریں اب سکوپ انڈ سگنیفیکنس آف دا سٹیڈی تو یہاں پہ کرزر لائے کرزر لانے کے بعد نورمل فانٹس اپلائی کریں اور فور ایکزامپل آپ یہاں پہ تین پیرا گراب لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ سپیس آپ ختم کریں تو یہاں پہ آپ ڈیمیٹیشن آف دا سٹیڈی پھر انڈ پہ آئے یہاں پہ کرزر انسٹ کریں تاکہ کرزر آجائے نورمل فانٹس اپلائی کریں اور یہاں پہ بھی آپ جتنے پیرا گراب لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں یہاں سے بھی آپ کے سپیس ختم کریں یہاں پہ کرزر لائے بیک سپیس پریس کریں اب لیٹریچر ریویو میں آپ نے جو لکھنا ہے تو یہاں پہ کرزر لائے نارمل فونٹ سپلائی کریں اور یہاں بھی جتنے پیرگراب آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لکھیں یہ پیرگراب اس میں بھی یہ سپیس آپ ختم کریں اسی طریقے سے کرزر لائے اور بیک سپیس پریس کریں تو یہ ختم ہو جائے گیا ریسرچ میتڈالوجی آپ نے کون سال میتڈڈ اڈاکٹ کیا ہے ریسرچ کا جتنے پیرگراب آپ انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ انسٹ کریں یہاں سے بھی یہ سپیس آپ ختم کریں اور اورگنیزیشن اپ ڈا رپورٹ میں پھر آپ یہاں پہ کرزر لائے اور نارمل فورمیٹ سپلائی کریں اور یہاں پہ بھی جتنے پیرگراب آپ انسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹ کریں تو یہ آپ کے پریلیمنیری اپ ریسرچ کا پارٹو بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سیکشن ٹو بھی کمپلیٹ ہو گیا اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی ریسرچ بوڈی اپنی ریسرچ پیپر کی جو مین بوڈی ہے اس کی ارگنیزیشن اس کو ہم کس طرح کمپائل کریں گے اور اس پہ کون کون سا فورمیٹ اپلائی کریں گے اور کس طرح کریں گے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ